جناب محترم خرشید شاہ صاحب شکریہ مستر فیکر کچھ پارلیمنٹ کی روایتیں ہوتی ہیں مستر فیکر چلو ٹھیک ہے ایسا بھی ہوتا ہے کافی وقت سے میں بات کرنا چاہتا تھا آپ سے گزارش کرتا رہا مستر فیکر چند باتیں تھیں جو کہنا چاہتا تھا میں ایک تو مہنگائی پہ بات ہوئی اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے آج ایک ایک منٹ کی قدر ہے پارلیمنٹ میں بات کرنے کی ایک تو میرا پروٹیسٹ ریجسٹر کر لیں کہ دو دن بغیر کسی مقصد کے ہاؤس کو ایرجنٹ کیا گیا یہ میرا پروٹیسٹ ریجسٹر کیا جائے کیونکہ اس پارلیمنٹ کو جب آپ بلاتے ہیں تو اس پہ بہت سارا خرچہ ہوتا ہے میمروں کے آنے سے اور پارلیمنٹ کے دو دن نہ ہونا میں سمجھنا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے جبکہ یہ حکومت یہ کہتی رہتی ہے کہ پیسے کا زیان نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک منٹی بات ریجسٹر کی جائے مسئل سپیکر ہم نے اس چند دنوں میں دیکھا ہے کہ حکومت کرزہ لینے کے پیچھے کبھی مدد لینے کے لیے کرزہ تمہیں نہیں کہوں گا اپنی اپنا ہی مسئلہ ہے ہمارا ملک کا مسئلہ ہے امداد لینے کے لیے کبھی سعود عرب کبھی چائنہ کبھی کسی ملک میں ہم جا رہے ہیں ہمیں کوئی ملک تین بلین ڈالر دیتا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہمیں کوئی ملک چار ملین ڈالر بلین کی ڈالر کی آفر کرتا ہے کب دیں گے بڑے خوش ہوتے ہیں آئی ایم ایف سے رابطے کرنے پڑتے ہیں مسئل سپیکر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اپنا ناک نیچے کرتے ہوئے پاکستان یقیناً جو ماضی میں ہوا ہے آگے نہیں ہونا چاہیے کہ اس حکومت نے کہا تھا کہ آگے ہم کرزہ نہیں لیں گے کسی سے امداد نہیں لیں گے کشکول لے کے نہیں جائیں گے پاکستان دنیا کے چند ملک ہیں جس میں نیکلر پاور ہے مگر ہم چھوٹے چھوٹے ملکوں کے آگے اس طریقے سے بھیک بنگے بن جاتے ہیں جو شرم آتی ہے مسٹر سپیکر بجلی کی قیمتیں آج بڑھائی گئی ہیں میں ایک بات ہاؤس کو توجہ چاہتا ہوں بجلی کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں ایک سو تیس ارب جو ابھی گورنمنٹ کا خود نمبر ہے بلین کا غریب کے اوبر بوجھ ڈالا گیا مسٹر سپیکر سپٹمبر میں آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ستر بلین کا وہ بوجھ پڑ گیا آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھائیں دس سے ون فارٹی تری پرسنٹ ون نینٹی فور بلین کا وہ اضافہ آپ نے کیا اور آپ کو وہ پیسے ٹیکس کے صورت میں بلے مسٹر سپیکر دو ہزار گیارہ بارہ میں آئل سے آپ کو جو ٹیکس وصول ہوتا تھا باوجود اس کے کہ اس وقت تیل کی قیمتیں دنیا میں ایک سو پندرہ ایک سو بیس ڈالر پر بیرل تھی اس وقت ہم نے عوام کے اوپر بوچ نہیں ڈالا تین سو پانچ ارب روپے کا ٹیکس وصول کرتے تھے کیونکہ عوام کے اوپر نہیں ڈالتے تھے آج تیل کی قیمتیں دنیا میں ساٹھ ڈالر پر موجود ہیں اور ہم ٹیکس کے صورت میں پانچ سو پینٹالیس فائیو ہنڈر فارٹی فائیو بلین کا ٹیکس وصول کرتے ہیں تین سو پانچ کرتے تھے دوہزار بارہ میں دو سو چالیس بلین کا یہ ٹیکس ہم عوام پہ اوپر ڈال لے ہیں تو تقریباً ساڑی نو سو بلین اس چار مہینے کے اندر یہ ایسے فیکٹ ہے جو مجھے کوئی چیلنج کر سکتا ہے ماشاءاللہ ان کا فنانس مستر نہیں ہے یہاں موجود ہمارے آنڈر بل ہمارے پرانے ساتھی بھی ہیں دوست بھی ہیں شاہی محمود قریشی صاحب موجود ہیں اس بات کو یہ سمجھتے بھی ہیں ساڑی نو سو بلین یعنی ایس ایم ایس ون ٹرلین ایک ہزار ارب کے اوپر چار مہینے میں آپ نے ٹیکس ڈالا ہے اس ملک کے قریبوں کے اوپر اور آپ تین تین سو بلین کے لیے آپ دنیا میں جا کے ہم پاکستانی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں ہم دے رہے ہیں ایک سو ارب ایک ہزار ارب آپ ہم سے لیتے ہو اس ملک کے قریبوں سے لیتے ہو اور باقی وہاں سے بھی لیتے ہو تو نظر تو کچھ نہیں آتا کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی تو میں نماز کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ نماز کا ٹائم ہوا ہے جہاں تک صوبے کی بات ہوئی ہے چیمہ صاحب نے کہا کہ نماز کا ٹائم شاہ صاحب چیمہ صاحب نے کہا کہ پرائیم ایسٹر نے وائدہ کیا ہے اس نے وائدہ کیا ہے تو ہمارا آپ سے اس ہاؤس سے پاکستان پیپلز پارٹی جو پہلے بھی حق میں تھی سرائی کی صوبے کے لیے ہم اس کے حق میں ہیں اس کو لے آئے پاکستان پیپلز پارٹی بمہ اپوزیشن اس بات پہ متفق ہے کہ بغیر کسی کامیٹی بنائے ہوئے آپ لے آئیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم اس میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں وقفہ نماز کا کرتے ہیں پندرہ منٹ کا اور کسی کامیٹی پیپلز پارٹی